ہلو فرینڈز میں شاہین حسن آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتی ہوں دوستو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جو ہمارے سیمینارز ہیں جو ہماری مٹنگز ہیں زیادہ تر وہ بینکویٹس یا ریزورٹس میں ہوتی ہیں یہاں دوستو آرمیہ آپ کو ایسی مٹنگ میں لے جارہی ہیں جو کہ بہت اکلے آسمان چلے ہیں جہاں کھنٹی فنٹی ہوایں چل رہی ہیں اور لہراتی ہوئی کے لیے جی ہاں اگر ہم آج بات کرتے ہیں تو راجستان کے جاملی جیلے کی دوستو میں بات کر رہی ہیں جہاں پر کھنٹی بہت شاندار مدی اور یائس پہ رہی ہیں یہاں وہ کسانوں کے دوارتی کے لیے ہیں جس کے کہ آپ کو میں بتا جوں کہ سمپت پاتل جی صورت کے رہنے والے ہیں اور پیشے سے وہ کسان ہے دوستو اگر میں آپ کا سمپت جی کے بارے میں بتاؤں تو وہ ایک بہت شاندار لیڈر ہیں اور کون پیسی کے گرے فاؤنڈر آپ نے کہہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ بہت بتاتے ہیں کہ خوشی ہو رہی ہے ہمیں سمپت جی صورت کے رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے نام کے جو ڈھول ہیں جو ڈھنکے ہیں وہ راجستان میں بچ رہے ہیں دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری رات کا سفر تیہ کر کے سمپت جی پہنچے راجستان جی ہاں دوستو آپ دیکھیں کتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ سر کام کر رہے ہیں کہ پوری رات کا سفر انہوں نے تیہ کیا سر بہت ہی شاندار انداز میں جو ہے سر کا سواگت کیا گیا ڈھول کے ساتھ سبھی کسان بھائیوں میں بہت ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی سارے کسان بھائیوں کو انہیں آن پیسیف کے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے دوستو جس پر کی ہماری کمپنی کا سلوگن لکھا ہوا تھا این ایٹ ٹو این ایٹ سو ایک الگ ہی جوش اور جنون لوگوں میں دکھائی دے رہا تھا مالا جو ہے ڈال کر کے سبھی لیڈرز کو سمانت کیا گیا دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آن پیسیف کے بہت ہی سندر سندر بینر یہاں پر لگائے گئے ہیں اور دوستو آپ کو ایک بات اور میں بتا دوں کہ آن پیسیف جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں یہاں پر ہر بچہ ہر بوڑھا ہر جوان جو ہے آن پیسیف کر سکتا ہے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے سبھی کسان فاؤنڈرز کتنے سندر دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر ان لوگوں نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا یا یہ اتنی اچھی ویبستہ کی ہے کہ کھانے کا انتظام بھی یہاں پر کیا گیا سمپرسن نے بہت ہی شاندار انداز میں لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا سبھی کسان فاؤنڈرز کو میں اگر بات کروں تو آن پیسیف کرنے کے لیے جو ہے پریریت کیا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ آن پیسیف کرنے کا کسانوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا یہاں سے وہ کیسے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو سچ بتاؤں تو من کر رہا تھا کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے لیکن سچ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بھارت کے کسان بھائی کھیتی کرنے کے ساتھ ساتھ آج آن لائن بزنس کو بھی جاننے لگے ہیں یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں دوستو آن پیسیف ہے تو ممکن ہے دوستو اب میں ان سبھی گریٹ فاؤنڈرز کو تھینکس کہنا چاہوں گی جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور سکسس ہونے میں مدد کی یا ان سے کہہیے کہ پورا پورا انہوں نے اپنا یوگدان دیا اور یہ بہت ہی شاندار پروگرام آرگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیچرز کا ارینجمنٹ کیا انہوں نے کفز کیے مطلب کفز ارینج کرائے گفت دینے کے لیے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیفز بھی جو ہیں بنوائے جو کی سورج سے ہیں مدن سنگ جی بھاٹی جو کی جوتپور سے ہیں سورج مل باکچن جی رمیج جی جامولی ان کا میں سپیشل تھانکس کرنا چاہوں گی کیونکہ جتنے بھی کسان بھائی ہیں ان سب کو جو ہے جامولی میں آرمیج جی ہینڈل کرتے ہیں جتنے لوگوں کی آئی ڈیز آتی ہیں وہ بھی جو رمیج جی لگاتے ہیں ان کی ایمیل آئی ڈی بناتے ہیں پھر ان کی آئی ڈی آن پیسی بھائی ڈی بناتے ہیں دین ان کو وہ گرین کرتے ہیں تو سارا جو بیسیکلی کام ہے all over the thing تو میں کہوں گی رمیج جی آپ کے لئے بہت بہت دھنیواد کہ آپ ان کسان بھائیوں کو اتنے اچھی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں تو تھانکیو سو مچ اور رمیج جی کے بارے میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ وہ وہاں پہ ایک ایمیتر سنستہ چلاتے ہیں جس میں کی وہ سارے ہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی اور وہ میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ وہ کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اپنے کسان بھائیوں کو دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سارے بیٹ پہلے سے پہلے مل جائیں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریے تھانکیو سو مچ